بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے ٹک ٹاک ہوں گے میں جی بلکل ٹھیک ہوں تو ابھی جو ہے یہ کچھ فروٹس میں نے منگایا تھے آج کل خوبانی البخارے اور جامون یہ بہت اچھا ہی ہوئے ہیں اور ساتھ میں میں نے آج کھانا بھی باہر سے منگایا تھا میں نے ایک مشہور جگہ ہے ملتان کی وہاں سے میں نے منگایا تھے تندوری پیس اور دال اور کھانا کھانا کیونکہ باہر سے منگایا تھا کیونکہ آج میری آئی تھی بہت اچھی دوست فرینڈ سسٹر لگوٹیا یار بس کچھ ایسے کہہ لیں تو سارا دن کیونکہ اس کے ساتھ مجھے گزارنا تھا اور اب آپ کو پتہ ہے کہ جب کافی دنوں بعد کسی فرینڈ سے ملیں کزن سے ملیں دوست سے ملیں تو پھر کھانے میں اتنی دلچسپی نہیں ہوتی اس سے پہلے جو بن جائے بن جائے تو کام کر رہی تھی وہ تو آگی اس وجہ سے پھر بس ان کے ساتھ ہی کچھ زیادہ گپے شپے لگتی رہی اور مجھے کھانا مطلب نہیں میں بنا پائی تو میں نے پھر آج باہر سے ہی منگا لیا تو ابھی جو ہے کیونکہ ہماری پہلے سے ہی آ دیتے ہیں شروع سے آ دیتے ہیں ہم جب بھی ملتے تھے ہم کھانا باہر سے منگا لیتے تھے اور پھر کھانے کا اتنا ذات نہیں تھا لیکن یہ تھی کہ باتیں یہ ہے میری فرینڈ کی بیٹی چھوٹی عزا اور یہ فاطمہ کی ہم عمر نہیں ہے ہاں فاطمہ سے ایک سال چھوٹی ہے اور کیا نام ہے آپ کا بتاؤ وہ عزا ماما کا کیا نام ہے ماما ماما اچھا اور وہ میرے لیے لائی تھی یہ کیک اور چیری کا ڈبھا لائی تھی اور میں نے مطلب اسے روکا بھی تھا کہ کوئی چیز نہیں لے کیا یعنی جو چیز بھی ہوگی وہ میں خود مگاؤں گی لیکن اسے پتہ ہے کہ جب بھی ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو ہمارا اس طرح سے کھانا پینا لے جانا یہ سب چلتا ہے اور فاطمہ اور عزا کی اتنی فرینڈشپ ہو گئی تھی یہ کافی دنوں بعد ملی تھی اتنا ملتی نہیں ہے کیونکہ وہ بھی بیزی ہیں وہ بھی مطلب کام کرتی ہیں میں بھی پس اسی روٹین میں اتنا بیزی رہتے ہیں بہت ہی کم ایک جترے سے ملتے ہیں پہلے بہت زیادہ ملتے تھے تو اب جب سے بیٹیاں ہو گئی ہیں اب زیادہ مصروف ہو گئے ہیں اور اب بہت ہی کم ایک جترے سے ملتے ہیں تو وہ بیٹھی تھی شام کی چائے ہم نے کٹھے بھی تھی اور کچن میں میں آج کیا بنا رہی ہوں اچھا یہ جو ہے میں نے منگا رہا تھا کیمہ اور کیمہ میں چوپر نہیں کیا تو اسی میں ہی میں کرتی ہوں تو کیمہ سوری کیمہ کہہ رہی ہوں کیمہ جو ہے میں نے اسی میں ریڈی کہہ لیا ہے اس کے بنا لی ہیں کوپتے ان کو کیونکہ تھوڑی دیر ہے بھوک ابھی لگی ہے انسٹرن سبح ناشتہ صرف ایک اب چائے کا کیا تھا تو ابھی جو بنا کر لوں گی ٹکیوں کی تیاری کروں گی اور اس کو بھی تھوڑی دیر میں میں بناؤں گی کیونکہ وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے ہمارا برسوں کا ساتھ ہے اور اس کے ساتھ میری ایسی کوئی فورمالٹی نہیں ہے ہم جو چیز مردی پکی ہو ہم وہ کھا لیتے ہیں ہم چٹنی بنا کر روٹی کھا لیتے ہیں اور علو والے چاول بنا کر کھا لیتے ہیں بس ہمارا کچھ ایسے ہی گزری ہے تو آج ساری باتیں یاد کی تھی اور تھوڑی سی جو تھی ٹکیاں وہ میں نے دن میں بنا لی تھی ساتھ میں اور کوفتوں کی بھی میں نے تیاری کر لی تھی ساتھ میں اور کوفتے پھر میں نہیں بنا سکی تھی کیونکہ کوفتے کو تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ کام ہے اور کافی دیر مجھے کچن میں کھڑا رہنا پڑتا ہے تو وہ پھر بولی کہ نہیں آپ یہ نہیں بناو آپ پھر کچھ انسٹنٹ سا بنا لو تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ٹائم دے سکیں اور کھانے پینے کی اتنی آپ نہ کرو تو دوپہر میں میں نے یہ تھوڑی سی جو بچی تھی کیمے کی ٹکیاں وہ بھی منہ ساتھ میں بنا لی تھی اور چٹنی جو ہے ٹوماٹر کی چٹنی بنائی تھی ساتھ میں کیری کی چٹنی بنائی تھی کچھ چیز سارا دن کچھ اس طرح چلتا رہا کھانا پینا ہوتا رہا اور کچھ اس طرح ہی آج کے دن بہت ہی مظروف گزرا موسیقی 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 کیا موسیقی ، اور اس کو روٹی کے ساتھ کھا لیں روٹی کے ساتھ کھا لیں روٹی کے ساتھ تماتر کی چٹنی بنائی ہے وہ میں آپ کو یہ کھا لکھاتی ہوں میل کی پھلکی بوک میں یہ بڑا اچھا لگتا ہے تمائر کی چٹنی اور یہ ہے ہری میرچیں فاتما کچھ کھا لو دوپیہ کی کھانے کی کچھ ایسی تیاری تھی اور یہ چیزیں بنائیں تھی اور شام میں اس نے کہا تھا کہ رائس بنانے ہیں تو راہ شام میں میں نے رائس بنائی تھی چائے بنائی تھی اور بس کچھ ایسی جو ہے نا جو بھی چیزیں بس دل کرتا تھا ہم اٹھ کے بنا لیتے تھے اور کھا لیتے تھے اور بس یہ گپے شپے لگتے رہی اور بڑا مزا آیا خیر ہونا چاہیے لاش میں ایک آتھ دن ہونا چاہیے آپ کو اپنے فرنڈز سے ہم خیال سے خصوصا ہم خیال لوگوں سے ضرور ملنا چاہیے کیونکہ اس سے ایک تو آپ کا ذہن چینج ہوتا ہے فریش ہوتا ہے اور ساتھ میں میں نے بنائی تھی بڑی مزہدار سی کیری کی چٹنی کیری ٹیماتر سبس میرچے نمک اور لال میرچ کیری کی چٹنی دیکھتے ہی بھوک لگتی ہے اور دیکھتے ہی نا عجیب سا دل ہوتا ہے بڑے مزے کی تھی اور خاص طور پر یہ کیمے کے ساتھ کیمے کی ٹکیوں کلیجیوں یا کباب ہوں یا ٹکا بوٹیوں ان کے ساتھ کیری کی چٹنی کچھے عام کی چٹنی کا جو ہے مطلب تال میل وہ بڑا اچھا ہوتا ہے تو یہاں پہ جو لائی تھی وہ کیک وہ بھی سب نے چائے کے ساتھ مل کے کھایا تھا تھوڑا 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 سب کو میں نے کہا آپ کے لئے سب نہیں کھایا تھا تو آج ہم اس کا مربع بنائیں گے اچھا جی یہاں پہ میں کر رہی تھی عام کا مربع بنانا تھا کیونکہ کیرییاں آ گئیں تھی اگر وہ ایک دو دن کے لئے پڑی رہے تو وہ عجیب سے سکن ان کی خراب ہو جاتی ہے اور وہ ان کی کوئی بھی چیز بنا ہے وہ ٹھیک نہیں بنتی وہ پکنے لگ جاتی ہیں ان کا ٹیس چین جو نے لگ جاتا ہے تو اس وجہ سے پھر آئی رکھیں دی تو میں نے سوچا کہ چلو اس کا مربع ہی بنا کے رکھ لیتے ہیں تو میں سے تو کھٹی ہیں کیونکہ ابھی ملتان کام وہ نہیں اترا ملتان کام جولائی میں یا آگست میں بیس ٹرام ہوتا ہے ملتان کا کیونکہ اس طرح اچھے سے پک جاتا ہے گرمی تو بیسے بہت ہے پک جانا چاہیے لیکن ابھی کھٹا ہے تو ابھی جو ہے لوگ اچار چٹنیاں خاص طور پر کیری کی لسوڑے کا یہ بہت یہ آج کل آئیوں میں سبزیوں میں تو آج کل ہر کوئی چٹنیاں اور عام اور مربع اور اس طرح کی چیزیں اچار وغیرہ بنا رہے ہیں تو ابھی جو چینی تھی وہ ختم تھی وہ میں نے چھوٹے ڈبے میں ڈالی ہے اور دیکچی میں پانی چڑھایا ہوئے میں نے آم کو میں نے تھوڑا سا گلانا ہے پہلے تو پانی جب اچھے سے پائل ہو جائے گا تب میں نے جو آم کٹے ہیں وہ میں اس میں ڈال دوں گی بائل آئیں گے اور فوراں سے میٹھ کا پانی نکال دوں گی اور ساتھ میں چڑھا دوں گی میں شیرہ اور شیرے میں ڈال دوں گی کچھ چینی، الائچی، روکے بڑا اور نٹس پانی میرا بوائل ہو گیا ابھی میں نے جو کیری مطلب جو کٹ کے رکھی تھی تو پانی اچھے سے بائل ہو گیا صرف میں اسے اتنا زیادہ بوائل نہیں کروں گی کیونکہ یہ پھر ٹوٹنے لگ جائے گی جلدی نرم ہو جاتی ہے تھوڑا سا بوائل کروں گی اسے ایک منٹ ہی اپلے ہوئے گرم پانی میں رکھوں گی اور اس کے بعد میں اسے چھان لوں گی اس میں پانی ڈالا ہے تقریباً میرا آدھا کلو پانی ہے اور آدھا کلو میں آدھا کلو ہی میں اس میں چینی ڈالوں گی تو ابھی میں اس کا پکا لوں گی شیرہ موسیقی موسیقی یہ اس ٹیج پہ اب ہوں گی نائٹ بھی زیادہ نرم ہے نائٹ بھی زیادہ سخت ہے آرام سے ٹوٹنی ہوں گے موسیقی 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 اثر کی نماز کا ٹائم ہو گیا تھا میں نے پڑھنی تھی نماز اور میں نے پھر امی سے کہا کہ آپ اس کا اگر شیرہ دیکھ لیں تو وہ بھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اندر والے چولے پہ وہ بلکل ہی نہیں کھڑی ہو سکتی تو پھر باہر جو چولا تھا پھر میں نے وہیں ان کو رکھ دیا تھا تو اتنی دیر میں انہوں نے دیکھا تھا اس کو اس کا شیرہ وغیرہ پکنے تک موسیقی موسیقی یہاں پہ میں نے اس میں ڈال دیئے تھے تھوڑے سے چار مغز اور چار مغز کے بعد تھوڑا سا پستہ ڈال دوں گی اور اس کے بعد اسے تھوڑا سا پکاؤں گی کیونکہ جیسے ہی ہم جو وائلڈ امپیاں کہہ لیں یا کچھے عام کہہ لیں وہ ہم ڈالتے ہیں وہ تھوڑا سا پانی چھوڑتے ہیں تو انہیں اس میں وہ ضرور پکانا چاہیے کیونکہ بعد میں اس میں ایسے جالا سا آ جاتا ہے اولی سی لگ جاتی ہے یہ خراب ہو جاتا ہے تو پانی جو ہے کچھے والا عام کا وہ بلکل نہیں رہنا چاہیے اسے بلکل میں جرائے کروں گی تو یہ ابھی میرا ہو گیا ہے عام کا مربع تیار عام کا مربع تیار ہو گیا ہے اسے میں نے نکالی ہے چھوٹی کٹوری میں زیادہ ہوا تھا ایک بڑے باول میں دال کے رکھا تھا تو یہ ابھی کے لئے کہ چلو ایک ایک تھوڑی تھوڑی چکھ لیں گے اور بڑا ڈبا پھر میں نے بھر کے رکھتے تھا فریچ میں بڑا مزے کا بنا تھا بلکل لمبی ٹوٹی نہیں تھی بلکل ثابت رہی تھی اور اچھے سے جو ہے نا اس نے شیرہ پی لیا تھا تو ابھی چاہو آج کی میری ویڈیو یہی تک تھی ابھی چاہوں گی آپ سے اجازت اور نیکسٹ میں ملیں گے جی جلدی ملیں گے لہا حافظ بای بای